دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب کی ایک کتاب ہوتی ہے جسے وہ اپنی مقدس ترین کتاب مانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی سب سے مقدس کتاب کونسی ہے اور اس کتاب میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کو بہت سارے دانشور اور اہلِ علم لوگ اسے خطرناک اور وحشتناک کتاب کہتے ہیں جس کو سن کر روح تک کام جاتی ہے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں السلام علیکم دوستو میں ہوں وسی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم تنکرس ٹی وی دوستو یہودیوں کی اس مقدس کتاب کا نام تالمود ہے جس کو یہ لوگ انتہائی خوفیہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس کتاب کو کوئی یہودی کسی غیر یہودی کو پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام مذاہب کی کتابیں جیسا کی قرآن پاک بائبل گیتہ اور بھی دیگر کتابیں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں اور لگ بگ ہر جگہ مل سکتی ہیں لیکن تالمود تک آپ کی پہنچ ناممکن سی بات ہے دوستو چلے دیکھتے ہیں اس کتاب میں دوسروں کے مذاہب کے بارے میں کیسا اور کتنا زہر بھرا ہوا ہے جیسا دین اسلام عیسائیت اور باقی مذاہب کے لیے ساتھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی اپنے آپ کو اس دنیا کے ہر انسان سے خود کو افضل کیوں سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ کافی عرصے سے یہودی عالموں نے تورات کی تفسیر لکھی ہے شرائع مسئلوں پر کتابیں لکھ کر انہیں اکھٹا کیا گیا ان کی بھی تفسیر لکھی گئی اور پھر دیگر مسئلوں کو اکھٹا کر کے ان پر بڑے ربیوں نے اپنی رائے درج کی بات پندروی صدی میں ان کو مختلف کتابوں کی شکل دی گئی اور انہی مختلف کتابوں کے مجموعے کو یہ تالمود کہتے ہیں یہودیوں کے لئے یہ کتاب بہت اونچا درجہ رکھتی ہے جبکہ بعض یہودیوں کے نزدیک یہ تالمود تورت سے بھی اونچا درجہ رکھتی ہے اس کتاب میں یہودیوں کی خود پرستی اور انسانی مخالف ایسے رونکتے کھڑے کر دینے والی باتیں درج ہیں جن کو آج ہم اپنی اس ویڈیو کا حصہ بنانے جا رہے ہیں مگر واضح رہے کہ یہ تمام تر باتیں وہ ہیں جن کا اسلام اور ایک مسلمان سے کوئی واسطہ نہیں دوستو اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب خدا نے حیکل کو برباد کرنے کا حکم دیا تو وہ ناؤزو بللہ گلتی پر تھا اور وہ اپنی گلتی کا اعتراف کرتے ہوئے رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے گھر کو برباد کرنے کا حکم دیا اور حیکل کو جلوا دیا اور اپنے فرزندوں کو تباہ کر دیا خدا یہود کو اس حالت میں مقتلہ کرنے کے بعد سے بہت زیادہ پشیمان اور بہت زیادہ روتا ہے آنسو بہتا ہے اور کبھی کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو کے دو کترے سمدر میں گرتے ہیں اور اتنی زوردار آواز پیدا ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کے رونے کی آواز سنتی ہے جبکہ سمدر کا پانی بھی اتل پتل ہو جاتا ہے اور زمین بھی لرز اٹھتی ہے اسی کتاب میں آگے لکھا ملتا ہے کہ یہودیوں کی روحیں غیروں کی روحوں سے افضل ہیں اس لیے یہ روحیں یعنی یہودیوں کی روحیں خدا بند عالم کا جزیہ ہیں بلکل اسی طرح جس طرح بیٹا باپ کا جزیہ ہوتا ہے یہودیوں کی روحیں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں کیونکہ غیروں کی روحیں شیطانی اور حیوانات کی ارواح کے مانند ہیں جبکہ غیر یہودیوں کا نطفہ باقی حیوانات کے نطفے کی طرح ہے کتاب کو لکھنے والا کہتا ہے کہ جنت یہودیوں کے لئے مخصوص ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن عیسائیوں اور مسلمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور رونا پریشانی اور مصیبت کے علاوہ ان کے نصیب میں اور کچھ نہیں اور کوئی بھی پیغمبر مسیح کے نام سے نہیں ہوا اور جبتہ غیر یہودیوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور اس وقت تک مسیح ظہور نہیں کرے گا اور جب وہ آئے گا تو زمین سے روٹی کا زخیرہ اور ریشمی لباس اگیں گے یہ وہ موقع ہوگا جب یہودیوں کا اروج اور بادشاہت واپس ملے گی اور تمام دنیا مسیح کی خدمت کرے گی اور اس وقت ہر یہودی کے پاس دو ہزار آٹھ سو گلام ہوں گے اس کتاب میں آگے لکھا ہے کہ یہودیوں پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کی زمینوں کو خریدیں تاکہ اور کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہو سکے اور اقتصادی طور پر یہودی تمام غیر یہودیوں پر مسلط ہو سکیں اور اگر کوئی غیر یہودی ان پر غلبہ حاصل کر لے تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ پر ماتم کریں گریہ کریں اس سے پہلے یہودی اپنی عالمی حکومت اور بین الاقوامی غلبے کو حاصل کر لیں ضروری ہے کہ عالمی جنگ برپا ہو جائے اور دو تہائی انسان نیست و نابود ہو جائیں اور ان کے مطابق جس وقت حقیقی مسیح اس دنیا میں قدم رکھے گا اس وقت یہودیوں کی دولت اتنی ہو جائے گی کہ ان کے صندوقوں کی چابیاں تین سو گدھوں سے کم پر نہیں رکھی جا سکیں گی اس کتاب میں آگے لکھا ہے کہ عیسائیوں کو قتل کرنا ہمارے مذہبی واجبات میں سے ایک ہے اور اگر یہودی ان کے ساتھ کوئی مہایدہ کرے تو ان کے لیے اس وعدے کی وفا کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے جبکہ نصرانی مذہب کے بڑے جو کی یہودیوں کے دشمن ہیں ان پر ہر روز تین مرتبہ لانت بھیجنا ضروری ہے ایک اسرائیلی خدا کے نزدیک ملائکہ سے بھی زیادہ محبوب اور موتبر ہے اور اگر کوئی غیر یہودی کسی یہودی کو مارے تو اس کی سزا موت کے علاوہ اور کچھ نہیں لہٰذا اس کو قتل کر دینا چاہیے دوستو اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتیں سورج نہ نکلتا اور نہ ہی آسمان سے پانی برستا اور جس طرح انسان حیوانوں پر فضیلت رکھتے ہیں یہودی تمام انسانوں پر اسی طرح فضیلت رکھتا ہے کالبود میں لکھا ہے کہ غیر یہودی خدا کے دشمن ہیں اور خنجیر کی طرح ان کو قتل کر دینا چاہیے اور یہ غیر یہودی صرف اور صرف یہودیوں کی خدمت کے لیے انسانوں کی صورت میں تخلیق ہوئے ہیں ہر عیسائی جو یہودی مذہب اختیار نہ کرے دشمن خدا ہے خدا کا دشمن ہے بت پرست ہے عدالت سے خارج ہے اور ہر کوئی انسان جو ذرا سیسی بھی ہمدردی غیر یہودی کے ساتھ کرے وہ عادل نہیں ہیں بلکہ غیر یہودیوں کو دھوکہ دینا ان کے ساتھ فریب کرنا یہ بالکل بھی منع نہیں ہیں یہ دنیا یہودیوں کی ملکیت ہے اور ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس بھی چیز کو چاہیں استعمال کریں اسی طرح یہودیوں کی چیزیں چرانا حرام ہے جبکہ غیر یہودیوں کی چیزیں چرائی جا سکتی ہیں مطلب غیر یہودیوں کا مال سمدر کی ریت کی طرح ہے جو پہلے اس پر ہاتھ رکھ دے تو وہ اسی کا ہوا اس کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہودی شوہردار عورتوں کی طرح ہے کہ جس طرح عورت گھر میں آرام کرتی ہے اور شوہر باہر کے کام اس کی مدد کے بغیر کر کے اس کے تمام خرچیں برداشت کرتا ہے اسی طرح یہودی بھی آرام کرتا ہے لہٰذا دوسروں کو چاہیے کہ وہ اس کو روزی اور عیش و آرام کا سارا سامان پرہام کریں اور اگر یہودی اور ایک اجنبی کوئی شکایت کرے تو یہودیوں کے حق میں فیصلہ کیا جانا چاہیے چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو تالمود میں یہ بات بھی واضح طور پر لکھی ہے کہ وہ کسٹم کے عوضے داروں کو دھوکہ دے ان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں اور جو یہودی نہ ہوں ان کو کرز نہ دو سوائے اس کے کہ اس سے سود لو اور اس صورت کے علاوہ کسی غیر یہودی کو کرز دینا جائز نہیں اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ غیر یہودی کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں دوستو اس خوفناک کتاب میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ غیر یہودی کو نجات دینا حرام ہے اگر وہ کوئے میں گر جائے تو فوراں اس کوئے کو پتھر سے بھر دو اور اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی کو مار دے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے راہ خدا میں قربانی کی ہو اور اگر ایک یہودی کسی غیر یہودی کی مدد کر دے تو مانو اس نے ایک ایسے گناہ کا انتخاب کیا جو کسی بھی صورت میں بکشا نہیں جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی غیر یہودی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اس کو نجات نہ دو اس لیے کہ وہ سات قومیں جو سرزمین کنان میں تھیں اور یہودی ان کو مار ڈالنے پر معمور تھے وہ سب کے سب قتل نہیں کیے جا سکے تھے تو یہ ممکن ہے کہ یہ شخص انہی میں سے ہو لہٰذا اس کو مرنے دیا جائے دوستو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہودیت ایک ایسا گمرا گروہ ہے جو لوگوں کو برغلا کر گمرا کر کے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے جس نے آج خود کو ایک مذہبی جماعت کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے یہ مذہب ایک بنافتی خودگرزی اور تقور سے بھرے لوگوں کا منمانہ نام ہے ان کا نہ تو خدا سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی یہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے ہم جانتے ہیں اس قوم کے حشر کے بارے میں اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ہم جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں کیوں آئیں گے امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم